مہر بخاری مہر بخاری مارکس دیئے ہیں کہ کوئی شک میں نہ رہے سب ادارے عدالت کے سامنے جواب دیں گے ناظرین غالباً عدالت کا اشارہ ان اداروں کی طرف تھا کہ جو خود کو جواب دے تصور نہیں کرتے شاید یہ وہی ادارے ہیں جو وزیر آزم کو ان کے اعلانات پر عمل درامت سے روکے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی نے بلوچستان کے لاپتہ اپرات کے لواحکین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے دروازے اپنے پیاروں کے لیے کھلے رکھیں لیکن وزیر آزم کا یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا عدالت متعدد بار یہ کہہ چکی ہے کہ کوئی خوش گمانی میں نہ رہے عدالت اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی آج کی عدالتی کاروائی سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت اپنے کہے کو سچ کر کے دکھانا چاہتی ہے آئندہ تاریخ سماعت پر عدالت نے وفا کی سیکرٹری داخلہ خارجہ اور دفع سمیت چاروں صوبائی چیف سیکرٹریز چاروں انسپیکٹر جنرل پولیس کو طلب کر لیا ہے اور کہا ہے کہ تمام ارباب اختیار اپنے مکمل اختیارات کے ساتھ عدالت میں آئیں عدالت نے وفا کی حکومت کی پیش کردہ رپورٹ کا بھی جائزہ لیا ہے اور اس پر عدم اتمنان کا اظہار بھی کیا ہے جس میں بتایا یہ گیا تھا ناظرین کے نو ممالک میں چھ ہزار پاکستانی قید ہیں عدالت نے اس پر حکومتی وکیل سے اس تفسار کیا کہ کیا ان ممالک میں تائنات حکومت کے سپیر سو رہے ہیں اب تک انہوں نے ان اپراد کی رہائی کے لیے کیا کام کیا ہے سوال اب یہ ہے کہ عدالت ان ریاستی داروں سے ان لاپتہ افراد کی بازیابی کروا سکے گی یا نہیں اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں انسانی حقوق کی علم بددار محترمہ آسمان جھانگیر صاحبہ آسمان جھانگیر صاحبہ یہ فرمائیے کہ لاپتہ افراد کے کیس کے خمیازے عدلیہ کو یوں بھی بگتنے پڑے کہ ججز قید ہوئے مارچ ہوئی بقائدہ رینسٹیٹ ہوئے اتنے سال گزر گئے ہیں to be very honest with you آج بھی جب یہ شوٹ آیا جا رہا تھا تو ایک قسم کی مایوسی تھی میری ٹیم میں are we moving forward دیکھیں مہر پہلی بات تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ لاپتہ افراد کا کیس تھا یا بہت کچھ پہلے سے ہو رہا تھا and this was the last straw یہ آپ یہ نہیں پتا کہ عدلیہ کس لیے ہٹی اور کس لیے آئی مگر یہ جو عادت ہے بہت پرانی اور بہت بری جس میں ہم سب شریک ہیں جس میں پارلمنٹ شریک ہے جس میں عدلیہ شریک ہے جبکہ ہم نے کبھی فوجیوں کو یا انٹیلیجنس ایجنسیز کو کبھی جواب دے کیا ہی نہیں تھا یہاں تک کہ آج تک کسی کو یہ نہیں پتا کہ ان کا قانون کونس ہے جو ان کو لاغو ہوتا ہے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کس کو جواب دے ہیں تو یہ ایکسپیک کرنا کہ ایک دام ایک چیز پھٹے گی اور وہ تابے ہو جائیں گے میں سمجھتی ہوں یہ نہیں ہوگا مگر یہ ضرور ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کی حمد سے سپریم کورٹ کی کوپریشن سے اور جس طریقے سے پارلمنٹ نے بھی کہا ہے اور آپ کا میڈیا کا بھی ہم کچھ آگے کی طرف جا رہے ہیں ہم نے اب یہ پہلے بھی سپریم کورٹ میں دریافت کی تھی اور یہ پریئر کی تھی کہ آپ کمیشن رکھیں کیونکہ جو لوگ لوٹے ہیں آخر ان کی کوئی ایویڈنس ہیں انہوں نے کچھ بتانا ہے ان کے پاس کچھ گھنانی کہانیاں ہیں مگر آسمہ چانگری صاحبہ عمومن یہ کہا جاتا ہے کہ عدالتیں ایسا پیسلہ نہیں دیتی جس پہ عمل درامت نہ ہو سکے تو آج جب یہ ایک اوپن آوٹ رائٹ بات ہے کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ اس میں کونسی ایجنسیاں ملوث ہیں وہ کس کے ماہ تحت ہیں کس کے نہیں ہیں تو کیا آج جب سپریم کورٹ ڈائریکٹلی انہیں نہیں آرڈر دیتی یا ان سے نہیں ڈائریکٹلی بات کرتی اس کا یہی مطلب ہے کہ شاید ڈر یہ ہے کہ ایجنسیاں نہیں ہاتھ آئیں گی اور ان سے نہیں کوئی ایک دام ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے وہ تو خیر ظاہر ہے گورنمنٹ نے بقاعدہ رپورٹیں دی ہیں کہ یہ ہمیں پتا چلا ہے لوگوں نے پکڑا ہے یونیفارم لوگوں نے پکڑا ہے مگر جب ہم آئی ایس آئے ایم آئے اور ایف سی کو پوچھتے ہیں ان کو پوچھنے کی کیا بات ہے اس کا مطلب ہے ان کو ان کے اوپر شک ہے تو وہ لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے مگر ظاہر ہے سپریم کورڈ اب جا کے ایک آرڈر دے دے جو ایمپلیمنٹ نہ ہو اس لیے ایک سٹپ آگے جانا پڑے گا جو لوگ آئے ہیں وہ نشاندہ ہی کروائیں اگزیکٹلی کون لوگ تھے پھر آگے جا کے ہمیں ایف آئی ایت دج کرانی پڑیں گی یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا what i meant to ask you i'll rephrase it a little bit کہ دیکھیں ہمارے ہاں ایک تاثر ہے کہ فوج کے ماہ تہت جو کام کرنے والے داریں جن کا نام آپ نے بھی لیا ایم آئی ہو آئی ایس آئی ہو یہ سارے جو ہیں یہ لوگوں کو اٹھا تو لیتے ہیں مگر اس کا جو blame پڑتا ہے وہ civil انتظام یا حکومت پہ پڑتا ہے تو ابھی یہ کہنا کیا غلط ہوگا کہ شاید دباؤ صحیح جگہ پہ نہیں ڈالا جا رہا instead of pressurizing the government the pressure should be somewhere else in fact yes the pressure is there and everybody knows the pressure is there but they are above the pressure اس لیے کیونکہ یہ اپنا قانون یہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں they are above the law وہ ہمارے ملک میں کئی سالوں سے above the law ہیں سب ان سے ڈرتے رہے ہیں ادارے چھوڑ کے سب ڈرتے رہے ہیں تو ایک وقت اب آیا ہے اور یہ جب تک لوگوں کی آواز نہیں اٹھے گی یہ ادارے قابود نہیں آئے نہیں تو what's the difference مشارف کی رجیم اور اس منتقاب کردہ جو حکومت آئی ہے آپ کو یاد ہوگا مشارف کی رجیم میں secretary defense نے یہ فی ڈیویڈ بقاعدہ طور پر پائل کیا تھا کہ آئی ایس آئی میرے کنٹرول میں ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ایک lieutenant general نے بھی کہا تھا helplessness bleed کی تھی دیکھیں وہ تب کہا تھا جب مشارف week ہو چکا تھا پہلے government جب تھی آپ یہ سوچیں کہ ہم نے جو اپنی petition دائر کی تھی ہماری کوئی سوہ موٹو کیس نہیں ہے ہم نے میرا خیال ہے کہ جنوری کی end میں یا فیبری کی شروع میں دائر کی تھی اگلے دن لگ جانی چاہیے تھی ساتھ مارچ تک نہیں لگی اور اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت government کا یہ رویہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ ہیں ہی نہیں مشارف صاحب نے آپ television پہ کہ یہ تو سارے جہاد پہ چلے گئے ہیں یہ تو اس کی ماں یہ ایک لمبا قصہ سنایا اس کا بچہ میں نے پتا کیا وہ تو جہاد پہ چلا گیا تو ان سے ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ جو اتنے بلوچی ہیں جو secular ہیں ان میں سے کئی تو poets ہیں جو atheist ہیں انہوں نے کہا جہاد پہ جانا ہے تو وہاں تو ایک جھوٹ کا پلندہ تھا یہاں پہ ایک گھبرات ہے government کو government wants to do it government ایک طریقے سے کوشش کری ہے ان سے انگیجمنٹ کری ہے کہ دیکھو تم کوٹ میں لے جاؤ جینوں میں پہنچا دو کیس بنا دو مگر یہ کام نہیں چل سکتا اچھا دیکھیں آمنہ مسعود جنجوہ جو ہیں وہ جو اس تحریک کو کافی دیر سے لیڈ بھی کر رہی ہیں انہوں نے اپنے شوہر مسعود جنجوہ اور فیصل فراز کو آئی ایس آئی کی کسٹڈی میں ہونے کا کہا اس کے اوپر اب ایک سیکیورٹی اوفیشل آسن قریشی بھی اس کو انویسٹیگیشن ٹیم میں ایسیپٹ کر چکے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے اوفیشلی کہ یہ سی آئی اے کا پریشر بھی ہے جس کی وجہ سے ہماری حکومت اتنی ہیلپ لیس ہوئی ہے مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ مشرف تو ڈکٹیٹر تھا چلیں جب بیک ہوا یا جب مضبوطہ ڈکٹیٹر تھا آپ اور میں اسے نہیں لے کر آئے مگر آج جس ہمارے ووٹوں سے جو حکومت آئی ہے کیا اس کے اوپر بھی سی آئی اے کا پریشر ہے فرق کیا ہے پھر دیکھیں مہر بہت ساری باتیں عدالت پر کی جاتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ون وی او دی ادھر آپ سمجھیں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹیگیشن آفیسر آ جایا تھا اس نے یہ بھی کہا کہ حامد نیر صاحب نے ایک کولم لکھا تھا جس کے اندر ملک قیوم صاحب کو اس نے کوٹ کیا اور یہ کہا اور بڑی ٹراجک بات ہے میں کہنا نہیں چاہتی کیونکہ میں روز آمنہ جنجوا کو ملتی ہوں بچاری نے بڑی محنت کیا اور بڑی جدوجہت کیا اس نے صرف اپنے حامد کے لیے نہیں باقی لوگوں کے لیے کہ شاید وہ اب نہیں ہے تو اب یہ نہیں پتا ہے دیکھیں یہ جب کیسز چلتے ہیں کئی دفعہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس کو ذرا تھوڑا سا سینسیشنل آئیس بھی کیا جاتا ہے اچھا تو ہمیں تو حقیقت پر جانے ہیں آپ پھلتے ہیں سی آئی اے کی بات لانا سینسیشنلزم ہے میں اپنے طور پر سمجھتی ہوں کہ جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو ایک بات کردنی سے تو وہ حتمی نہیں ہو جاتی ہے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کو آج عدالت نے پھر کہا ہے کہ آپ پھر سے کر کے لائیں اور جہاں تک سی آئی اے کا تعلق ہے مشورف کے اوپر تو ان کا صرف دباؤ نہیں تھا مشورف تو ان کا ساتھی تھا مگر اگر سی آئی اے دباؤ ڈالے اس کاممنٹ پہ بھی تو شاید ڈال سکتی ہے مگر میں یہ سمجھتی ہوں ایک الیکٹڈ حکومت میں اتنا ضرور ایک حمد ہوتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھئی یہ ہم آگے نہیں کر سکتے ہوتی ہے مگر کیا اس میں ہے ہم نے ایک بڑے کیسز دیکھیں یہ آپ کیسز ضرور دیکھیں گے مگر دیکھیں آپ نے اب کیس تو نہیں دیکھا کہ اٹھا کے لوگوں کو دے دیا مشورف نے تو اپنی کتاب میں یہ کہہ دیا تھا مگر آپ نے